اس میں بھی اٹھوے اور نمبر اٹھوے لیا جائے جائے نہیں تو کپائے نفر پر بزرد میں کیا زہایا ہوئے اس نے اور اس نے اس نے اس کا نام رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے کل بھی فون کیا نا انتنا کے ماغام سنبراری حلقہ بی کے پنچائد گھر میں آج ایک بار پھر پی ایم اے وی کے حوالے سے گرام سبا بلائی گئی جس میں مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گرام سبا کے موقع پر بیڈی سی بلاک برنگ پروینہ افتر کے علاوہ مقامی سرپنی محمد اشرف و پنچائد سیکرٹری بھی موجود تھے اس موقع پر ان لوگوں کا نام لیا گیا جو پردان منتری آواز یوجنا شڑھ کے بنیادی طور مستحق ہے اور گرام سبا میں بلائے گئے لوگوں نے ان ناموں کو درست قرار دے کر کہا کہ یہ لوگ واقعی شڑھ کے لیے مستحق ہے واضح رہے روامہ کے چھے تاریخ کو اسی پنچائد حلقہ میں گرام سبا منقض ہوئی اس وقت کچھ لوگوں نے پنچائد باڑی خاص کر سرپنج کے خلاف الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ سرپنج نے اپنے منمرضی کے مطابق حلقہ میں پی ایم اے و لسٹ میں ایسے افراد کے نام اندراج کیے جن کے مقانات ہے اور کئی مستحق افراد کے نام لسٹ سے کار دیے گئی جو سراسر نائنصافی ہے تاہم آج کے گرام سبا میں جن لوگوں کا نام دورایا گیا مقامی لوگوں نے اعتراف کیا کہ اس لسٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی داندلی نہیں ہے اور یہ سب لوگ مستحق ہے اس موقع پر بیڈی سی برینگ پروینہ اکتر اور سرپنج محمد اشعب نے پچھلے گرام سبا میں لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا آج سندبریڈی بی میں جو پرسنگ رام سبا ہوایا تھا کچھ دیر پہلے جو لوگوں نے یہاں پر سرپنج کے خلاف یا وے ڈبلیو کے خلاف الیگیشنے لگائی تھی وہ ساری بے بنیاد تھی آج ہم خود آئے ہیں یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اور بھی ملازم یہاں آئے ہیں لیکن آج ہمیں سرپنج صاحب بھی یہاں تھے اور پوری پنچائد باڑی یہاں تھی اور یہاں کے لوگ یہاں کی عوام بھی یہاں تھی ہمیں ان سے پوچھا کیا اس میں سرپنج صاحب کی کیا گلتی ہے یا ہمارے پنچائد سیکٹری کی کیا گلتی ہے لیکن جو بھی پرسون انہیں میڈیا کے سامنے بولا تھا وہ ساری باتیں بے بنیاد تھی وہ ساری الیگیشنیں بے بنیاد تھی تو بہت اچھے سے یہاں آج گرام صفح ہو گیا اور یہ جو پی ایم وائی کا گرام صفح تھا بڑے اچھی طریقے سے ہوا تو سرپنج صاحب نے لوگوں کے ساتھ بڑے کاپریٹ سے بات کی ہے لیکن ہم اس کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہمارے پنچائد سیکٹری کا بھی اور آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں آپ کے مہدیم سے یہ بات مطلب ہمارے ڈی سی تک پہنچنی چاہیے ڈی سی اندک ناگ تک الڈی ساب تک پہنچنی چاہیے یہ جو مطلب الیگیشنیں لگی تھی یہ بلکل بے بنیاد تھی ہم نے پچھلے تاریخ چھے تاریخوں نے جو گرام سبا کی اس میں کچھ لوگ آئے تھے جو میرے خلاف ہیں اکثر وہ میں نے پچھلے الیکشن میں بھی خلاف تھے میرے تو وہ دو چار بندے وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے پہلے بھی مدلہ میڈیا کو بتایا ہے تو آج جو گرام سبا ہوئی جو الگیشنوں اس دن میرے پر لگائی گی تھی کچھ عورتے نے ملک کس کسی نے کچھ بولا لیکن وہ بلکل بے بنیاد تھی وہ گرام سبا میں تھی بی ڈی سی ہماری کی سکری پنچائتیں باقی بھی آفسر تھے ان کے سامنے جب ان کو لیا تو انہوں نے بلکل کہا کہ سرپنج کا اس میں کوئی کچھوڑ نہیں ہے اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی ذات میں ملکب کسی کو لیا ہے لسٹ میں میں نے کسی کو نہیں لیا وہ جو لسٹ بنا ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں بنا ہے اسی کے حساب سے ہم نے پیارتی دینی تھی آج بلکل اچھی طرح سے ہم نے جو گرام سبا کی بلکل مطمیر رہے لوگ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر سیکری پنچائت ہے یا بی ڈی سی کا بھی نام لیا گیا بی ڈیو ساپ کا یا سرپنج کا نام لیا گیا بولا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں ملکب دور رہے تھے کہ ایسا ایسا کرو لیکن وہ لوگ جو ان کو بتاتے تھے وہ آج بلکل چھپے رہے تھے کہ انہوں نے سچ آف کیا تھا ہم نے ان کو بہت ترائی کی تھی فون کرنے کے لیے کہ آپ آئیے گرام ساپا میں آپ بولیے کیا مسئلہ ہے لیکن وہ چھپ گئے